بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں اپنا اللہ تعالیٰ کا شکر دعا کرتا ہوں اپنے والدین کا پورے پاکستانی قوم کا اور پورے پاکستانی میڈیا کا جن کی دعاوں سے اللہ پاک نے مجھے پیرس اولمپس گیم 2024 میں گولڈ میڈا سے نوازا بلکہ اس گیم کا نیو ریکارڈ بھی بریک کر آیا اور جب میں واپس اپنے وطن پہنچا ماشاءاللہ لاہور ایرپور پہ تو بڑے اچھے طریقے سے استقبال کیا اور اس کے بعد اپنا سی ایم صاحبہ آئی ہے میرے گاؤں میں انہوں نے الحمدللہ بڑی عزت دی اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب میاں محمد شباہ شریف صاحب نے بلایا انہوں نے الحمدللہ بڑی عزت دی اور کل الحمدللہ جیسے میں اپنا کراچی پہنچا گورنر ہاؤس تو گورنر کامران صاحب کا میں بہت مشکور ہوں جنہوں نے ماشاءاللہ مجھے اتنی عزت دی اتنی عزت دی اور میرے خیال میں یہ میرے میڈل سے بھی بڑھ کر انہوں نے مجھے الحمدللہ عزت دی اور جو کراچی کی وام تھی ماشاءاللہ میں نے اتنا کراؤڈ دیکھا ان کا پیار اور ان کی محبت دیکھی تو میرے پاس لفظ نہیں تھے اور جتنے بھی کراچی کے بزنس مین ہیں انہوں نے میری حوصلہ افضائی کی ان سب کم ہے جتنے بھی شکریہ دا کروں اتنا ہی کم ہے اور میرے خیال میں پلئرز کو جو ہے یہی جو چیزیں آگے لے کے جاتی ہیں تو مجھے ماشاءاللہ بڑی خوشی ہو رہی ہے پورا پاکستان جو ہے وہ الحمدللہ مجھے عزت دے رہے پیار دے رہے محبت کر رہے تو کل جو میں نے کراؤڈ دیکھا ماشاءاللہ اور گونرل صاحب کا میں نے ماشاءاللہ کامران صاحب کا پیار دیکھا میرے ساتھ تو میرا کل دل کر رہا تھا کہ مجھے جیغن دے میں انشاءاللہ ورلل کار کر دوں گا تو بس یہ جو پیار ہے محبت ہے اور پورے پاکستانی قوم کی دعائیں تھی بس اسی طرح مجھے دیتے رہے تو میری دیکھیں انشاءاللہ آنے والے وقت میں جتنے بھی کمپیڈیشن آ رہے ہیں ان کے لئے انشاءاللہ میں برپور تیاری کروں گا اور اسی طرح جو ہے پورے پاکستان کا نام پوری دنیا میں انشاءاللہ بلانگ کروں گا تینکیو جی یہ ہمارے جو آئی ٹی کے پچاس ہزار بچے پڑھ رہے ہیں تو عرشد ندیم صاحب نے ان بچوں کے لئے سو لیپ ٹوفز جو ہے وہ دینے کا اعلان کی ہے آج بل پرسلی ہے میں ان کا شکریہ دار سو لیپ ٹوفز جو ہے وہ بچوں کے لئے گفٹ ہے تو بس یہ گرنر صاحب کی مہربانی ہے انہوں نے اتنا مجھے پیار دیا اور پورا پاکستانی قوم ہے الحمدلہ مجھے پیار اور محبت کر رہی ہے تو میرے لئے یہ سو جو لیپ ٹوف ہے وہ بچوں کو گفٹ ہے شاید ندیم صاحب یہ بتائی گا کہ آپ نے بیلیت کو میں آپ صرف ہوئے تو آپ کو دیکھ رہے تھے ہم بڑھا گئے تو اسے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو گیا تو دوسری کمپیڈیشن ہے آپ نے ویترینٹ ہو گیا اور نائیٹی پیوش آج بلکل جیسے میں نے پہلے تھو کیا اور اس سے پہلے کوالیفئی رون میں میں نے ماشاءاللہ پہلے تھو پہ ہی جو ہے وہ فائنل کے لئے کوالیفئی کیا تو وہاں سے مجھے ہاپ ہو گی تھی کہ انشاءاللہ میں جو ہے وہ گولڈ کی فائٹ کروں گا تو ماشاءاللہ فیلنگ بڑی اچھی تھی تو جس کی ویسے جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ فیلنگ زیادہ ہی اوور ہو گی تھی تو پہلی تھو پہ رانب جو نا اس کی جسمنٹ نہیں ہوئی جس کی ویسے تھو میں نہیں کر پایا تو جب میں نے سیکنڈ تھو کی تو ماشاءاللہ پھر میں نے تھوڑا سا سوچا کہ زیادہ اوور نہیں ہو نا تو بس اپنے آپ کو سمجھا ہے اور تھو کی تو اللہ تعالیٰ نے اسی تھو پہ ہمیں گولڈ میڈا سے بھی نوازا اور اللہم بھی سے گیم کا رکارڈ بھی بریک رہا ہے جو آپ سوازل کے ساتھ نائنٹی تھوڑ کر رہے ہیں آپ پہلے ایشیں ہیں جنہوں ہیں تین مرتبہ نائنٹی میٹر پلس کی تھوڑ کی ہائٹ کا تکہی نوازل بچہ ہم نے نوٹس کی کہ آپ کا اینگل جو تھوڑ ریلیس کرنے کا آتھا ہے وہ دیگر جو اینگل آپ کا پہلی پہلی چھتیس کا اگر ہم نے غراب ناؤ جنہوں وہ اینگل بنچا تو یہ آپ نے اسے کو زیادہ مہیند کی ہے نیچرل ہے یہ ریلیس پوائنٹ کا جو آپ نے اینگل بنایا ہے یہ کیا ہے آج بلکل ہائٹ کا اس میں بڑا ایڈوانٹیج ہوتا ہے اور ہم نے اپنے رانہ پہ بڑا برق کیا ہے باقی الحمدللہ ہماری چیزیں بہت 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 تھی اور رانہ پہ ہمارا اس پہ کام ہونے والا تھا تو اس پہ ہم نے بڑا برق کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دیا میں لیکنے کہیں سب کریں عزت صاحب کیا کہ آپ ظاہرے تمام سکول نے آرمی چیف صاحب میں ظاہرے کو بھی ملشیٹ بلانشا بلانشا دیئے اسی بات یہ کہ لیڈج کو آپ کیا مشورہ دے گے کہ وہ زدیر ملنس کرے تاکہ بھی آپ برابر آنے کی بلکل آرمی چیف صاحب سے انشاءاللہ پڑا بھائی کی تو دیکھیں کہ ٹکنیک جو ہوتی ہے وہ ہر انسان کی مختلف ہوتی ہے جیسے آپ میں ایک کرکٹ کی بات کروں گا شیب اکثر کا سٹائل ہے وہ سب سے ڈیفرنٹ ہے تو ہر بندے کا اپنا سٹائل ہے تو اس میں کسی کو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ اس طرح کریں اس طرح کریں ہر بندے کی اپنی اپنی ٹکنیک ہے تو انہوں نے اسی حساب سے اپنی ٹکنیک کے مطابق اپنے باڈی کے حساب سے اپنی ٹکنیک پیورک کرنا ہے مشورہ نہیں دیں تو دوبارہ پوچھنا کیا رہے ہیں آپ میرے سوال یہ کہ آپ نے نیرس کے ساتھ آپ کا ایک پیغام کھل کھل تو آپ والدہ مہترمان ہے اور ان کی والدہ مہترمان نے بڑے اچھے پیغام آتی ہے آپ کے لئے بھی وشے تھی تو دونوں طرف کی عوام جب بھی کرکٹ میں کوئی بھی کھیل ہو جب دونوں کا مقابلہ ہوتا انڈیا پاکستان پاکستان تو دونوں طرف عوام میں تاثر نظر آتا تو آپ کس طرح دیکھیں کیا پیغام دیں دونوں طرف عوام دیکھیں کہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ انڈیا اور پاکستان سعود ایشیا میں دو ہی الحمدللہ پلیئرز ہیں جو پورے ورڈ میں پرفارم کرے ہیں تمہارے لئے انڈیا اور پاکستان کے لئے یہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ پورے ورڈ میں پرفارم کرنا کیونکہ پہلے انڈیا اور پاکستان کا نام ہی نہیں ہوتا تھا جیگن ٹروں میں پورے ورڈ میں تو پیغام یہ ہے کہ بس محنت کریں اور اپنے کانٹری کا جو نام پورے دنیا میں بلند کریں اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے اپنے گاہ میں تو بنائیں گے وہاں پہ نوجوانوں کو ٹریننگ جنی کے لئے کراچی پاکستان میں سب سے بڑا شہر یہاں کوئی آپ کوئی ہے کراچی جی بلکل انشاءاللہ اس پہ انشاءاللہ برک کریں گے اگر دیکھ ہے تو میرا ابھی خود کا گاز سٹارٹ ہوئے گیم کا تو ابھی تو پورا فوکس اپنے پہ انشاءاللہ دوزار ٹھائیس والی اور انشاءاللہ انشاءاللہ بس دوا کرتے رہے کہ اللہ مجھے سیت اندرس دے انشاءاللہ دوزار آج بلکل ماشاءاللہ دوزار بڑی اچھی اور ہم کوشی کریں گے کہ انشاءاللہ لانگ ٹائم لے کے چلیں تو باقی آنے کی اور جانے کی بات ہے تو انشاءاللہ بڑھو پر چھوڑیں گے جیسے وہ فیصلہ کریں گے دیکھیں جی میں آج یہ الانسمنٹ کرتا ہوں جس طرح آپ نے دیکھا کہ بہت سارے انشائیٹیف گورنر ہاؤس میں آپ سبھی کے سامنے آئی ٹی کا انشائیٹیف ہے روزگار اسکیم ہے راشن ڈرائیو ہے تو یہ ایک گورنر انشائیٹیف کے تحت میں اعلان کرتا ہوں کہ جو بھی ہمارے کھلاڑی ہیں جو بھی اسپورٹس مین ہیں جس جس فیل میں محنت کرنا چاہتے ہیں اور ان کے پاس وسائل کی کمی ہے وہ گورنر ہاؤس آجائے ہم نے بیلو غوب تو لگائی ہے لیکن وہ مجھ سے رابطہ کریں ان کی مکمل سرپرستی کی جائے گی گورنر انشائیٹیف کے تحت دیکھیں میں ایک بات واضح کر دوں کہ جو عرشد ندیم نے پاکستانی قوم کو اکھٹا کیا ہے یہ دو کارنامے انہوں نے کیے ایک تو پاکستان کا نام گول میڈل جیت کر کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر اتنی بڑی مہربانی کی کہ جب یہ پاکستان لوٹے ہے تو جو قوم تھی وہ عرشد ندیم کے نام پر ایک ہو گئی اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک دشمن قوتوں کا بیانیہ تھا اس گول میڈل کے جیتنے سے پہلے جو وہ چاہتی تھی کہ نفرتیں قوم میں بکھیر دی جائے لوگوں کو توڑ دیا جائے بانٹ دیا جائے جھوٹے بیانیے اس قوم پر نافذ کر دی جائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عرشد ندیم نے جو قوم کو ایک کیا ہے اور کل جس طرح عرشد عرشد کے نعرے لگ رہے تھے کل جس طرح افواج پاکستان کے حق میں اس گورنر ہاؤس میں نعرے لگے ہیں اور کہ لوگ عرشد ندیم کی اس بیانیے پر کہ ہم نے جیت کر سر فخر سے بلند کرنا ہے قوم کو اب ایک کر دیا ہے اب اس قوم کا بھی فرض ہے کہ وہ جس طرح عرشد ندیم کا استقبال کر رہی ہے جس طرح محبت دے رہی ہے اسی طرح اس جیت کو پاکستان کی معیشت کے ساتھ جوڑا جائے اور اسی طرح سے جس طرح عرشد ندیم نے گول میڈل حاصل کیا ہے باقی بھی ہمارے جو لوگ ہیں وہ پاکستان کا نام روشن اسی طرح سے کریں گے اور پاکستان معاشی طور پر مستحقم انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا یہ نفرتوں کے بیس اب ہتم ہوگئے ہیں دور تک نظر آ رہی ہے کیونکہ جب قوم اکھٹی ہو جائے تو وہ ایک ہو کر آگے بڑھتی ہے اور اب یہ مضبوطی اس پاکستان کی معیشت کی مضبوطی ہوگی اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب مل جل کر عرشد ندیم کی اس جیت کا جو سمرات ہیں وہ پاکستانی معیشت پر آئیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان اس میدان میں بھی ہر وہ شخص عرشد ندیم بنے گا جو پاکستان کی ترقی کے اندر اپنا حصہ ڈالے گا آپ سب کا شکریہ آپ سبی نے دیکھا کہ گورنر ہاؤس کے اندر عوام کا جمع غفیر تھا ایک جھلک دیکھنے کے لیے اس قومی ہیرو کی لوگ منتظر تھے اور والیانہ استقبال دل سے جوش سے عرشد عرشد کے نعروں سے گورنر ہاؤس گونج اٹھا لوگوں میں کراچی کے لوگوں میں اور پورے سن سے آئے ہوئے ہر زبان ہر قومیت کے بولنے والے نے عرشد ندیم کے نعرے لگائے انہیں محبت فیار سے عزت سے نوازا اور اس کے ساتھ ہمارے جو بزنسمن تھے انہوں نے بھی اپنی محبت کا والیانہ انداز جو کہ وہ ہمیشہ کراچی سبقت لیتا ہے انہوں نے کیش آلاؤنسمنٹ بھی کی اکیڈمی کے پلاؤٹ باقی پلاؤٹس کی بھی آلاؤنسمنٹ کی اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جو چاہتے تھے کہ مزید ہم ارشد ندیم کے لیے آلاؤنسمنٹ کریں کل رات سوشل میڈیا کے بدولت مجھے ہیدراباد سے ہزاروں لوگوں نے بلکہ پورے سن سے چاہے وہ سکر ہو نواب شاہ ہو لڑکانہ ہو مجھے میسیجز کیے جو ہمارے آئی ٹی کا آپ کو بتائے کہ اسی ہزار بچوں نے ہیدراباد میں ٹیسٹ دیا تھا پورے سن سے صرف ایک ہی میسیج مجھے مل رہا تھا کہ ہم میں ارشد ندیم کو یہ ریکویس کرو کہ وہ ہیدراباد آئیں سکھر آئیں میر پور خاص آئیں یعنی پورا سن منتظر ہے ارشد ندیم کا استقبال کرنے آج دیا جائے گا ارشد ندیم کو اور تقریباً دس کروڑ اپے مالیت کے جو چیزیں ہیں وہ کل رات گورنر ہاؤس سے ہمارے دوستوں نے بھائیوں نے محبت کا نظرانہ پیش کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری قوم کے لیے یہ چودہ اگست یاد رکھی جائے یہ ایک تاریخ رکم کر گئی ہے جہاں چودہ اگست آزادی کا دن ہم سب ویسے ہی جوش و فروش سے مناتے ہیں لیکن ارشد ندیم نے جو اس خوشی کو اس آزادی کے مزے کو ہزاروں گناہ بڑھایا ہے میں پھر ایک بار ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور کل جن جن لوگوں نے گورنر ہاؤس آ کر ان کو خراج تحسین پیش کیا میں ہر اس بھائی کا بہن کا شکریہ آدھا کرتا ہوں میڈیا کے دوستوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے کل جس طرح سارے ہی چینلز نے ہمارے گورنر ہاؤس کی تقریبات کو لائف کوریج دی پھر پوری رات الحمدللہ بہت زبردست کوریج رہی میں میڈیا کے تمام چینلز کے تمام صحافی بھائیوں کا اور ان کے تیریکٹر نیوز کا شکریہ آدھا کرتا ہوں عاطف اسلم نے کل پرفارم کیا باقی تمام آرٹسٹ نے پرفارم کیا وسیم بدامی نے جو بھی جو شخص اس سارے ایونڈ میں شریک تھا خاص طور پہ میں کراچی پولیس کا ایڈیشنل آئی جی آئی جی کا شکریہ آدھا کرتا ہوں آہ تمام ڈی آئی جی کا جنہوں نے اس کی سیکیورٹی کو آہ ممکن بنایا آہ میر کراچی کا جنہوں نے باغی جنہ کی پرمیشن دی آہ سن گورنمنٹ کا آہ چیف میسر صاحب کا کہ جنہوں نے آہ تمام کے تمام پولیس افسران کو پابند کیا کہ وہ آہ گورنر ہاؤس آ کے بھی میٹنگ کریں اور پھر اس کے بعد فیلڈ میں جس طرح کل رات تک ڈی آئی جی صاحبان یہاں خود موجود تھے تو میں ایس ای سی او کے ڈی آئی جی مقصود میمن کا ڈی آئی جی ساؤت خاص طور پی اصد کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے آہ اتنے لاکھوں کے مجمع کو آہ جسے میں کہتا ہوں کہ سمندر تھا گورنر ہاؤس گورنر ہاؤس کے دروازوں پر اطراف میں آہ میں تمام اس انتظامیہ کا کمشنہ کراچی اور جو جو شخص اس میں جو جو ادارے اس کی سیکیورٹی دیکھ رہے تھے میں ان سب کا تہہ دل سے آہ شکریہ ادا کرتا ہوں اور آہ میں اب درخواست کروں گا ہمارے میں میں کہتا ہوں فخر پاکستان اور فخر یعنی ہم شیر پاکستان کا ان کو لکب دیتے ہیں جن کی بدولت یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں میں ان سے کہوں گا شیر جو شیر جو شیر جو